پہلے تو میں نے پہلے میں نے صرف سمجھا کہ یہ لالچی ہے پتا چلا کہ یہ بتمیز بھی ہیں کیا ہو گیا اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں یومینیٹریانز آج کی ویڈیو بہت لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ ار گولڈ ڈگر کا ایک اور پارٹ بناو تو میں نے سوچ ہے ار گولڈ ڈگر پر ایک سارے اس طرح بناتے کہ ایک لڑکی کے پاس جاتے ہیں اس کے ساتھ پہلے دوستی کا آفر دیتے جب وہ لڑکی منا کر دیتی ہے پھر خود کو رچ شو کر کے لڑکی جب مان جاتی ہے مطلب خود کو دکھا دے کہ میں بہت امیر ہوں اس کے بعد لڑکی ایگری ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ لوگ پھر لڑکی کو بتاتے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ پرینک کی ہے ہم تو دیکھ رہے تھے کہ آپ امیر لڑکے کے ساتھ مانو گی یا نہیں مانو گی گولڈ ڈگر کا مین مقصد یہ ہوتا ہے لیکن اس بار جو میں نے ٹرائی کی ہے میں نے جتنی لڑکیوں کے ساتھ شوٹ کیا ان سب کے رییکشن میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ بات بلکل جھوٹ ہوتی ہے کہ ہر لڑکی پیسہ دیکھ کر آتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے لڑکیاں بہت ساری اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لالچی ہوتی ہیں یعنی میرے نزدیک پرسنٹیج ان لڑکیوں کی زیادہ ہے جو پیسے دیکھ کر آپ سے دوستین نہیں کریں گی میں ایسا سمجھتا ہوں باقیہ ویڈیو دیکھ لینا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سین ہے تو یہ ویڈیو بنانے میں مجھے ایک دن نہیں مجھے دو سے تین دن لگ گئے تھے آج میں آج کمپلیٹ ہوئی ہے یہ ویڈیو تو میں آرام سے انٹرو شوٹ کر رہا ہوں الحمدللہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگا آپ لوگ سے چیک کریں اور مجھے انسٹیگرام پر فولو کر سکتے ہیں نام آرہ ہوگا میں لنک بھی نیچے دے دوں گا تو ملتے ہیں ویڈیو کے بعد تب تک کے لیے اللہ حافظ آجو پس کرو سلام علیکم ایک منٹ ایک بات کرنی تھی آپ سے چوٹی سے بیٹھ سکتا ہوں جی ایک چلی میں یہاں پہ نیا ہوں میں یہاں کا ہوں نہیں میں آیا ہوں دوبئی سے ابھی پچھلے مہینے تو یہاں میں کسی کو جانتا نہیں ہوں مجھے کیوں بتا رہے آپ دوبئی سے ہے تو کسی نہیں وہ تم میں اپنی اپنے انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو یہ بات میں نہیں بتا رہا میں اپنے انٹرو دے رہا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں خیر اسکیوز می ہی ہائی ہائی can i sit بیٹھ جائیں thank you میں کب سے نورٹس کر رہا تھا اکیلی بیٹھیں گے تو سوچا آپ کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں بات کر لوں توڑی دیر میری مرضی میں اکیلی بیٹھیں گے کسی اور کے ساتھ مجھے تو کچھ نہیں ہے میں بس اسی پارک میں میں نے سوچا کیا سوچا آپ کے چکھر لگاں پھر آپ کو دیکھا تو آپ مجھے اچھی لگی سوری میں سوری کی کیا بات ہے آپ کی یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ چلے جائے یہاں سے یار میں نے ایسا کیا کر دیا نہیں روڈ کیوں ہو رہی ہے میں نے صرف آپ کو بس یہ ہی کہا کہ آپ مجھے اچھی لگیں جس کی سم کی لڑکی سمجھے میں اس کی سم کی نہیں نہیں میں بھی اس کی سم کا لڑکا نہیں ہوں میں بہت ہی شریف گھرانے سے ہوں تو آپ چلے جائے یہاں سے میں آپ سے بات بھی کنا چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا اللہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے بن حاشم گا بڑے گا یہ بن حاشم جو سپر مارکٹ ہے یہاں سے نکنے ہی سیدھا ہاں کہاں سیدھا نکھے ہاں سے کونے پر گئے اچھا ایک منٹ زرہ میں اپنے فرینڈ سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے میں نے اپنے فرینڈ کو ہی اسل میں یہاں پہ بھولا لیا میں نے کہا میں جاؤں اس سے اچھا ہے کہ وہ ہاں آجائے میں سے آپ کیا گرتی ہیں میں سے آپ کیا گرتی ہیں میں سے چلی کرتی آپ کو کیا باتا ہوں آپ اتنا چھڑ کیوں رہی ہیں میں نے ایسی جنرلی آپ سے پوچھ لیا سارے آپ باگیاں پہ پیچھ جائیں اچھا ارے وہاں پہ ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا وہاں پہ کوئی کیسی کے ساتھ یہاں پہ ہمارا ایسا ماحول نہیں ہے پاکستان میں جیسا ماحول ہے یہاں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں مجھے ہیلپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں تو ویسی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے کہا ویسی نارملی آپ کسی سے بھی بات کر لیں مجھ سے کی بات کر رہا اتنے لوگ ہیں صحیح ہیں لیکن آپ اکیلی بیٹی ہوئی تھی مجھے لگا شاید اکیلی نہیں ہوں میرا بھائی ہے وہاں پہ کھیل رہا ہے کیا آپ اتنا غصہ ہو جائیں گے اس کو میں کسی سے فالتو بات نہیں کرتی تو آپ کو مطلب بھی مجھ سے بات نہیں کرنے لیکن میرے فرنڈ ڈڑکے ہیں نا میری کوئی گرل دوست نہیں ہے اس لیے تھوڑا مسئلہ ہے تو کیا آپ ایسے بنا دے پھر سے دوست سے نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا اپنی آئی ڈی دے دیں مجھے نے دیل کوئی آئی ڈی ساری اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے اس میں اب فالتو بے فری ہو رہے چھے بابا نہیں ہوتا پھر یہاں ویٹ دو گڑ سکتا ہوں نا اپنے فرنڈز کو آگے ہوکے بیٹھ کریں آگے ہوکے ایک بار پیر سے سوچ لیں جائیے اوکے 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 اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیا نام آپ کا مینا نام ہے اسلام افزلی کیا میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایک منٹ سر بیٹھیں گے میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ بیٹے اس طرف آجاتا میڈم پہلے سے غصے میں ہوں نہیں اصل میں ہوں جی میڈم آپ سے اللہ کریں مان جائے غصہ نہ ہوں یہ آپ کی ضرورت ہیں نہیں نہیں میں کوئی جانتا ہوں ایک چھلی میں تو ایک ڈرسٹ کی طرف سے آہا ہوں سلام 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 کیا اللہ کا شکر میڈم ایک منٹ سکتے ہیں ہاں ہاں بلو ہم ہم ہمیومنیٹرین ورلڈ پیر ڈرسٹ کے طرف سے آہے ہیں جو بچے جو ہوتے ہیں مطلب ایڈکیشن اپورٹ نہیں کر سکتے تو ان کے لئے ہم یہ ادارہ چلا رہے ہیں ان کو پڑھا سکے اچھی ایڈکیشن دے سکے صحیح تو اگر میڈم یا آپ کچھ تاؤن کچھ ہو جائے سر پلیز بکان پڑھائی ہم سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے یا ہم پڑھائی سے کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ایک ادارہ ایسا چلائیں جس میں ہم چھوٹے بچوں کو پڑھائیں اپنے خرچے پر تو اس کے لئے ہم تو ظاہر ہیں ہم خود اتنے کوئی امیر یا اردپتی تو ہے نہیں جو ہم اتنے سارے بچوں کو جو ہے وہ ابھی یہ دیکھی سارے کال بھی مجھے اسی لئے آرہے ہیں یعنی ہمارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے کہ ہم خود سے بچوں کے اخراجات ہوتا سکے جتنا ہمارے پاسے ہم خود سے بھی لگاتے ہیں آپ بہت ہی بڑیا کام کر رہے ہیں ابھی سر ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا گر میں آپ تھوڑا تعاون کر دیں حض بے توفیق جتنا آپ کو توفیق ہو یا سر آپ کچھ کر دیں گے تو ہمارے لئے آسانی ہو میں چھوٹا سا ڈونیشن آپ کو دے رہا ہوں میرے تو دل کہہ رہا ہے بہت زیادہ دوں لیکن ابھی فلال چھوٹا سا میں آپ کو فائف لیکس کر دے سکتا ہوں پانچ لاکھوں پر مجھے پتا ہے کافی چھوٹا ہے اس کیلئے سوری یار لیکن ابھی فلال فلال اتنے کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے ہمارے لئے آج تک میں اتنا نہیں ملا گا نہیں ملا گا کوئی مسئلہ نہیں تمہارا کام بہت اچھا ہے تمہاری نیت بہت اچھی ہے اور میری دعا ہے انشاءاللہ کہ تمہیں کامیابی ملے یہ میرے خیال ہے پانچ لاکھ تمہارے ایک آدھ مینے کا تو خرچہ چلائے لیں نہیں سر یہ تو آئی تھی چھ مہینے تک چل جائیں گے چل جائیں گے ماشاءاللہ ہمارے لئے لیکن دعا ضرور کرنا سر بلکل تینکیو آج ہی ہم نے اسے امیشن کروا ہے سر بہت دو چکریہ سر پڑھنا دل لگا کے پڑھائی کر گے یہی جو خاج ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ ہم ڈونیٹ کر پا رہے ہیں یہ ساری اسی وجہ سے کہ ہماری ایجوکیشن اچھی دی ہے ماباپ نے الحمدللہ تینکیو سو مچ پین آیا آپ کے بس چیز میں اپنا پین بھول گیا ہوں کھلے پیسے میں جو سب چند رہنے دے میں دے رہا ہوں آپ کی ضرورت مل گیا اوکی بہت شکریہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا اللہ آپ کو مزید دے پانچ لاک روپے کم تو نی پڑھیں گے پانچ لاک جی جی پانچ لاکھ سر آپ سیریس ہیں مزاگ دلی ہے میں ہی کیوں مزاگ کروں ہے بھئی سر مجھے تو سمجھ بھی نہیں آرہا اگر اتنے یار آپ اتنے اچھے بندے ہیں میں کیا بتاؤں اتنے پیسے سے میں تو دو سو دائی سو بچوں کی آرام سے یہاں پہ میں میرے تم برانچ میں جا نا وہاں پہ میرا نام لے نا محران حاشمی نے بے جائے مجھے آپ سے انشاء اللہ تعالی بینک والے میں نے بھی نیا ہی اکاؤنٹ کھولا ہے وہاں پہ اور ایسا اکاؤنٹ کھولا ہے کہ وہ آپ کو منا تو نہیں کریں گے سر بہت بہت چکے سر تینکیو سر جی آپ جا سکتے اور اس کے پڑھائی پہ دھیان رکھنا بیٹا دھیان سے پڑھو انشاء اللہ تعالی ہم نے بھی دیکھو پڑھ لکھ کر اس مقام تک پہنچائیں کہ آپ جیسو کی ہیلپ کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آپ مجھے پانچ لاکھ کا چک دکھا نہیں نہیں میں تو بھئی میں دیکھو میں آپ کے سامنے یہ سب نہیں ڈرامے پاک نہیں کر رہا نہیں نہیں بھئی اگر ایسی بات ہے تو میں جا رہا ہوں پانچ لاکھ کے لیے نہیں 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 چلے آپ اس بات کو چھوڑیں میں نے ذرا مطلب ان کو جذبات میں آکے ایک بڑی ڈونیشن دے دی آپ کی حساب سے میں نے صحیح کیا پانچ لاکھ کی ڈونیشن دے کے ان کو آپ کے پیسے آپ اس کو مٹی میں ڈالے یا کسی کو دیں میں کیا بوچھتا ہوں آپ کی رکھانے آپ کسی کو بھی دیں آپ مجھ سے کیوں آلیاں مانگ رہے ہیں اچھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آپ سے اتنی رمیز سے بات کر رہی ہوں آپ زادی وہ میں آپ سے کیا گئی میں آپ سے یہ آخری بار بچھرا آپ مجھے نہیں دینا چاہتی یہ اپنا آکاؤنٹ ہوگی رہا آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی لیکن مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آرہا ہاتھا بھائی پہ ایسا کیا کہ دیا میں نے آپ کو آپ نے فون نمبر کیوں مانگ رہے میں آپ کو جانتی ہوں نہیں مانگ رہا فون نمبر آئی ڈی انسٹا کی چھو میں انسٹا یوز نہیں کرتی میں کوئی سوشل میڈی چھو چھو چھل جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے وہ تو میں جائی رہا تھا انہوں نے ڈونیشن کیلئے روک لیا تو میں نے ان کو پیسے دے دی اس وجہ سے میں بیٹھا شکریہ آپ کا جائیہ چلیں جی کیا ہوا آپ مجھے آپ کے ایڈی سوچھ رہے ہیں ہاں میں بیٹھ جاتا ہوں ایڈی بتا سکتی ہے اچھا تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہی تھی میں سٹرینجر سے بات نہیں کرتی نہیں مجھے آپ کی عادت اچھی لگی آپ نے ہیلپ کرنے ہیلپ کرنے اچھی بات ہوتی ہے پہر آپ نے کیوں نہیں گیا آپ نے کیوں بلا سوری آپ کے باس پیسے ہے ہی نہیں ابھی چیک نہیں کم از کم آپ انسان کے نیت کی اوپر ہوتی ہے پانچ دس روپے بھی دے دیتی ایک نیت کی بات ہوتی ہے میں بس کھلنے نہیں تھے کھلنے نہیں تھے سو بانسو روپے دے دیتی ان کو دینے سے آپ کم نہیں ہو جاتی آپ نے دے دیئے نا میں نے تو اپنے دیئے میں تو اپنا ہے میرے عمال ہے نا تو آپ ابھی مجھ سے دوستی سے لے کرنا چاہتی ہے کہ انہیں پانچ لاکھ کا چیک دے دیتی ہے مجھے آپ کے عادت اچھی لیں گے صرف اس لیے پہلے آپ کو روکھا اس لیے بات تو مجھے آپ کے عادت اچھی نہیں لگی نا آپ نے ان کو بولا سوری اور ابھی آپ میرے جب آپ نے دیکھ لیا کہ میں پانچ لاکھ کا چیک دے سکتا ہوں تو میرے اگاؤن میں کتنے پیسے ہوں گے لیکن آپ کو بتا ہے آپ گولڈ لگے رو آپ پیسوں کی پیچھے ہو ایسا تو کچھ نہیں ایسا ہی ہے ابھی آپ کو پتا چل گیا کہ میں پیسے والا ہوں تو اس کے بعد آپ سوری ایسی پر بات نہیں ہے آپ کو اللہ سمجھ رہا میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں جی نہیں آپ نے ان کے ہیلپ کری ہو جی اچھا لگا صرف اس لیے میں نے آپ کو اگر ایسا ہوتا تو آپ بھی ہیلپ کرتی نا تو میرے پاس چینج نہیں تھے پانچ سو روپے نہیں ہے سو روپے نہیں ہے ہزار روپے نہیں ہے بات سنیں سب باتوں کو چھوڑیں اس طرف ذرا دیکھیں وہاں پر سامنے دیکھیں کیمرہ لگا ہوا کہاں لگا ہوا وہاں رہا ٹھیک ہے ہم لوگ کر رہا ہے ایک چھوٹا سا آپ نے دیکھئی ہو جو گولڈ ڈگرز ویڈیو ہوتے ہیں یوٹیوب میں دکھاتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا ہم ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ کو بورا نہ لگے تو ہم آپ کی ویڈیو دے سکتے ہیں جی آپ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تینکیو بس یہ ویڈیو اگر بتا دے تو ویڈیو نہیں بنتی بس میں بلکل ویسا لڑکا نہیں ہی جو آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تینکیو اتنا روڈ بہیویر اچھا سنیں ایک بات سنیں میری میری بات میری بات تو سنیں غصہ نہیں کرے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گے میری بات سنیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کوئی دوئی سے نہیں آیا میں کراچی گئی ہوں اور ہم لوگ ایک شوٹ کر رہے ہیں ہمارا وہاں پہ درخت کے پیچھے کیمرہ چھپے ہم لوگ ایک میری بات سنیں ابھی آپ غصہ نہ ہو ہم لوگ ایک سوشل ایکسپریمنٹ کر رہے تھے آپ لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہیں کسی سوشل ایکسپریمنٹ کر لیتے ہیں اگر میں غصہ کر لیتی تو تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیمرے کا سین ایسا ہے نا کہ ہم چاہ رہے ہیں ایک سوشل ایکسپریمنٹ ہے گولڈ ڈگر پرانک آپ نے دیکھیں یوٹیوب پہ پرانک دیکھتی ہیں بہت کم دیکھتی ہیں مجھے نادر علی کا ایک دفعہ دیکھا تھا بس نادر علی کو ہی سب جانتے ہیں ہم جیسے یہاں عام بیچنے آئے ہیں یوٹیوب پہ مزاگ کر رہا ہوں آپ سے ہم لوگوں کا بھی پرانک چینل ہے ہمیں گولڈ ڈگر پرانک سارے کریں ہمینیٹریانز کے نام سے مہران آشمی میرا نام ہے وہ بھی لکھیں گے آ جائے گا ہوتا دراصل یہ ہے کہ لوگ گولڈ ڈگر پرانک کرتے ہیں لڑکی کو رشت لڑکا اپنا آپ کو رشت دکھاتا ہے لڑکی امپریس ہو جاتی ہے پھر وہ بن جاتا ہے پرانک لیکن کوئی حقیقت بات نہیں دکھاتا کہ پاکستان میں جہاں پہ لڑکیاں لالش میں مان جاتی ہیں وہاں کچھ آپ جیسی بھی ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے بھی اپنا ڈراما کریٹ کیا وہ میری لوگ تھے تو پھر بھی آپ کوئی امپریس نہیں ہوئی پہلے بھی آپ کا جواب ہوئی تھا لیکن وہ لوگ نہیں دکھاتے میں آپ سے آخری بات پوچھنا چاہوں گا یہ ویڈیو میں اپنے چینل پر چلا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا فیس وغیرہ بلر کرنے کی ضرورت ہے اگر نہ کرنے تھے تو بہتر رہے گا کیونکہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو جو آپ نے کام کیا اتنا اچھا تو آپ کا فیس لوگوں کو دیکھنا ہی چاہیے کیونکہ جو مان جاتے ہیں ان کا ویسی چھپا لیتے ہیں فیس نہیں نہیں آپ فیس بیلر نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے چلے بہت شکریہ آپ ایک بار کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ میں نے آپ کا ٹائم ویس کی یہ شیٹ اپ وٹ اپ کیا کیا جاہل پر لگایا آپ بتویزی نہیں کریں لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے تو یہ شیٹ اپ کیا ہوتا ہے تمیز سے آپ بات نہیں کر سکتی میں نے مجھے صرف آپ کی عادت اچھی لگتا ہے پہلے تو میں نے پہلے میں نے صرف سمجھا کی ہے لالچی اب پتا چلا کی ہے بتتمیز بھی ہیں کیا ہو گیا یہ بہت غلط حرکت ہے میں چھوڑوں گا نہیں میں بتا رہا